کہتے ہیں کہ یہ دنیا مقافات عمل کی دنیا ہے کوئی کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو اس کے سامنے بھی ویسی ہی برائی آ جاتی ہے خوشاب میں شبیر نے کچھ اسی قسم کا واقعہ دیکھا ہے جس میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے پینگے بڑا رہا تھا صورتحال خاصی بیجیدہ تھی اور بات بڑھتے بڑھتے اپنی انتہا کو پہنچ گئی میں ہوں بارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا شبیر نے دیکھا کہ پینتالیس سالہ اللہ دیتہ ایک زمیندار کے ڈیرے پر کام کاج کی نگرانی کر رہا تھا ایک ملازمہ جو کام میں مصروف تھی آتے جاتے اللہ دیتہ کو کنکھیوں سے دیکھتی اور اپنے کام میں مشہور دیتی کیا نام ہے لڑکی سوپیا کان جی کل تُو نے چودری کے ڈیرے کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی ہے بہت ناراض ہو رہے تھے وہ اچھا چودری صاحب میں راضی ہوتے ہیں اچھا ہس کیوں رہی ہے تُو میں کیا جھوٹ بولنا ہوں کچھ سے ارے نئی 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 کر دوں گے صفائی اچھے سے لگتا ہے تیری بیوی صفائی کا بہت خیال رہتی ہے اس کا نام نہیں لے تُو اپنا کام کر وہی تو کر رہی ہوں تُو پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے بہت بولتی ہے وہی تُو اچھے ایک بات تو بتا پوچھ تیرے بچے کتنے ہیں بچے ابھی تک تو نہیں ہیں لیکن لگتا ہے تین چار ہو ہی جائیں گے اچھے چلیے ایسا کام کر کے یہاں سے فارغ ہو گیا نا میرے گمزے کی بھی صفائی کرتے ہیں ابھی تو نہیں کروں گی مجھے کھے تو کی کٹائی کے لیے بھی جانا ہے وہاں بھی اتنا کام ہے بات نہیں کر دوں نراض تو نہیں ہوگا نا اچھے یہ بتا میرا نام کیا میرا نام اللہ دتا ہائی اللہ دتا صفیہ نے اس عدا سے اللہ دتا کا نام لیا کہ اس کا دل ڈھڑک کر رہے ہیں صفیہ خاموشی سے پسندیدگی کا پیغام دے گا چلی تو گئی تھی لیکن اللہ دتا کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا اللہ دتا شادی شدہ تھا اس کے بچے تھے لیکن اب وہ صفیہ کے عشق میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ اپنی دنیا میں کھوتا جا رہا تھا اور جب اس بات کا احساس اللہ دتا کی بیوی کو ہوا اس نے اپنے شوہر پر نظر رکھنی شروع کر دی ایک دن اللہ دتا اپنے گھر آیا تو خاموش خاموش سا تھا وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانے پلپک رہا تھا کہ بیوی نے اسے ٹوک دیا اللہ دتا نہ سلام نہ دعا خیر تو ہے آہا سب خیر ہے بل ذرا نین سی آ رہی تھی مجھے اور کھانے کا کیا کھانا اچھا چلو نکالو کھانا اس نے میں ہاتھ مو دھولی آپ بیٹھیں میں لاتھوں اللہ دتا مو دھوتا دکھائی دیا اور ادھر اس کی بیوی کھانا گرم کرتے اور پرے میں رکھتے وقت کسی گہری سوچ میں دکھائی دی بیوی نے شوہر کے سامنے کھانا رکھا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی اللہ دتا میں تم سے کچھ پوچھ سکتی ہوں ہاں ہاں بولو مجھے لگتا ہے آپ کا گھر میں دل نہیں لگتا مجھ سے کوئی خلتی ہوئی یہ کیا اے نلتو اور یہ یہ روزانہ کیا تم ڈال بنا لیتی ہو کانگ آگیاں میں روزانہ ڈال کھا کھا کے آنکھیں کھول کر دیکھو ڈال نہیں سبزی ہے جو بھی ہے زائقہ تو اس میں ڈال گئی آرہا ہے تو یوں کہو نا کہ زائقہ تبدیل کرنا چاہتے ہو ہاں تو اور کیا کل کون سے تم نے گوش بنایا تھا ایک منٹ ایک منٹ میری آنکھوں میں دیکھیں اندر دیکھیں میری آنکھوں میں ہاں ہاں تو کیا میں شکل سے اتنی بے وکوف نظر آتی ہوں آپ کو کون ہے وہ عورت شہر اچانک حملے کیلئے تیار نہ تھا سرپٹھا گیا عورت کون کیا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو اور اگر وہ بھی عورت تو تو یہ ہے کہ میں اسی دن گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی ارے ہمارے یہ سے نصیب کہا کہ تم گھر چھوڑ کے جاؤ یہ خوش قسمتی ہمیں نہیں ملنی پانی دو مجھے اللہ دتا کی بیوی جل بھنکر راکھ ہو گئی تھی اور وہاں سے چلی گئی ادھر صفیہ نے مبینہ طور پر اپنی اداوں سے اللہ دتا کو بری طرح اپنے جال میں جکڑ لیا تھا یہاں تک کہ اللہ دتا خود اسے شادی کی ترخواست کرنے لگا شبیر نے دیکھا کہ صفیہ تھیتوں میں کام کر رہی تھی اور اللہ جتنا زمیدار کے ساتھ ایک گھنے درست میں نیچے بیٹھا زمیدار کے پاؤں دبا رہا تھا ارے کیا بات ہے اہر تو ہے آج بڑی حدمت کر رہے ہو کچھ چاہیے کیا نہیں نہیں شوہی صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میری شاہ بھی کرا دیں کس سے صوفیہ سے ہاں چھوڑی صاحب بس سارا دین میں اس کے ساتھ کام کرتا ہوں نا تو رات بھر بے چین رہتا ہوں یہ سمجھنے چین نہیں ارے پاگل ہو گیا کیا وہ تم سے کیوں کرے گی شادی تو تو پہلے شادی شدہ ہے تم اسے رکھو گے کہاں چھوڑی صاحب ماشاءاللہ تنا بڑا دیرہ ہے آپ کا کہیں بھی چھوٹی سی جھوپنی ڈال کے میں اپنا گزر بسر کر لوں یقین کرو ساری زندگی آپ کی خدمت کروں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں اللہ دکتہ نے مسکینیت سے ہاتھ جوڑ لیا ارے اچھا تو باز جہاں تک پہنچ چکی ہے سوفیہ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سپریگ کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیب تو دیکھے گا ارے اچھا تو باز جہاں تک پہنچ چکی ہے سوفیہ سوفیہ جی سار جی ادھر آؤ شوہجی صاحب اس کو نہ بلائیں وہ آپ کے ڈھر کی وجہ سے نہیں بھولی گی اور تم چکرہ ہو جی سار جی تم میں سے پسند کرتی ہو میں تو نہیں کرتی یہ ہی کرتا ہوگا تم شادی کروگی اس سے شادی پتہ نہیں ارے سوفیہ کہاں جا رہی ہو بات تو سنو شوہجی صاحب آپ بھی گن نہیں کریں میں اس کو سمجھا جوں وہ آپ کے ڈر کی وجہ سے نا گھبرا رہی ہے بات اللہ دلتا سفیہ کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور سیٹھ کی نگاہوں سے دور ایک جگہ جا کر اسے روک لیا سوفیہ کیا ہے کیا کیا تُو نے چوہجی صاحب کے سامنے میری بیزتی کرا دی نا اور تُو نے جو سارے زمانے میں اعلان کیے وہ سہت آنا تجھے جب سکتو اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا میں چس سے شادی نہیں کروں گی سوفیہ میں نے تجھے کہا اتنی جلد بات بھی نہیں کر میں اسے چھوڑ دوں گا یہ سے ایک بات بتاؤ آج صبح بہت اچھی لگنی بس بس پہلے مجھے یہ بتا ہم شادی کے بعد رہیں گے کہا ارے میں نے چوہجی صاحب سے بات کر لی ہے نا وہ ہمارے رہنے کا بندوبست کر دیں گے پس تُو انکار مت کریے اچھا بس بس مجھے اتنے کام ہیں میں جا رہی ہوں بات تو سن سوفیہ اللہ زتہ نے خاموشی سے سفیہ سے دوسری شادی کر لی اور اسے گھر لے آیا پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور تلاک لے کر چلی گئی مزید لڑائی جھگڑوں اور جان کے خوف سے اللہ زتہ نے اپنا ٹھکانہ تنبیل کر لیا اور زمیدار کے ٹیرے پر ٹیرہ ڈال لیا وقت گزرتا چلا گیا دوسری بیوی سے اس کی دو لڑکیاں پیدا ہوئیں جس کے بعد اللہ زتہ کی زندگی میں ایک اور پہنچا لگیا اللہ زتہ کی دوسری بیوی سفیہ کو گاؤں کا ایک دوسرا شخص پسند آ گیا تھا اور ان کے درمیان خفیہ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی تھی یہ لو بھئی چائے آرے بھئی میں نے تو تم سے چائے نہیں مانگی تھی تم نے نہیں مانگی تو میرا تو فرض ہے نا کہ تمہارا خیال رکھوں چائے پانے دون ٹائم پر اچھا بھئی وہ تو ٹھیک ہے مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی چائے پینے سے لوگوں کی نید روڑ جاتی ہے مگر تم مجھے جب بھی چائے پلاتی ہو مجھے نید آ جاتی ہے یہ بتاؤ کہ یہ چائے میں کیا ڈالتی ہو اپنا پیار اب پی رہے ہو یا پییک تو جا کر اچھا اچھا نہیں نہیں جب اتنے پیار سے تم چائے بنا کے لائے ہو تو وہی پییں گے نا اور تم خوش تو ہو نا بہت خوش اب دیکھو چائے پیئے نا بس نین سی آنے لگ گئی یہ سب محسوس ہو جنے چکر آ رہے ہیں اچھا چلو میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں تم اتنے گھر کے کوئی کام دیکھ لیتا تھا آہاں آہاں یہ لے پر کیا آرام کر لیتا ہے چھوڑا آرام بھی ہو جائے گا نا آہاں چلو اللہ دیکھتا کی دوسری بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر خراتے لے رہا ہے تو اس نے ایک طرف جا کر اپنے آشک کو خون کر دیا ہلو ہاں سلطان جلدی سے گھر آجاؤ اب اس کو کم از کم دو گھنٹے تو ہوشنی آئے گا آہے تم یہ کیا کرتی رہتی ہو میں نہیں آسکتا تم بہت ڈر پوک ہو گھب رہاو نہیں کچھ سے ہی ہوگا میں تمہارا انتظار کروں جلدی سے گھر کی طرف آجو جلدی آجو نا صحیح فون بند کر کے اس نے اپنے شوہر کے ایک بار اور جائزہ لیا اور پھر اسے جازت اڑھا کر باہر نکل آئے صفیہ مبینا طور پر اپنے آشک کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی اور پھر ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا اس فیصلے پر عمل درامت کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ شوہر اسے طلاق دے دے لیکن اللہ دتا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا پھر ایک دن صفیہ نے اپنے آشک کے ساتھ مل کر مبینا طور پر اللہ دتا کو نشاہ آور دوا دے کر بہوش کیا اور پھر سر میں گولی مار کر ڈکیتی کا ڈراما رچایا لیکن تفتیش کے دوران سارا ڈراما کھل گیا اور دونوں ملزمان گرفتار ہو گئے یہ ہے وادی سوند میں کبھی کا دریہ کا منظر جس کے کنارے اللہ دتا کا گاؤں آباد تھا اس علمنات واقعے کے بعد شبیر کی کئی کرداروں سے ملاقات تھی گولی ہمیں جتنے ہیں تو افایت میں رات عمر کیتے ہیں مہر اتر جائے ہوگا ہے انہوں نے رات عمر کیتے ہیں انہوں نے رات عمر کیتے ہیں کہ تفتیش کا عمر کیتے ہیں پھر ایک کو لکھ اچھا آباد کہ میں قتل ہویا پھر ایک اندر کا آباد سب یہ گوڑییں دیرنے ہیں لی تے عمر خیر مارنے آلیا دالے میں شاہ دیکھتا گیا شبیر کا کہنا ہے کہ مختول نے اپنی پہلی بیوی سے بے وفائی کر کے دوسری عورت سے شادی کی جس کے بعد اس دوسری عورت نے ہی مختول کے ساتھ بے وفائی کر کے اپنا آشنا پیدا کر لیا تھا جس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا شبیر کا کہنا ہے کہ شاید اسی کو مقافات عمل کہتے ہیں دیکھتے رہیے کیوں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا فون پر بے نام کالا رہی ہو تو عموماً لوگ اسے نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن بکھر میں انٹر کی ایک ایسی طالبہ تھی جس نے بے خیالی میں ایک بے نام کال اٹھائی تھی بس یہی سے وہ کہانی شروع ہو گئی جسے شبیر نے دیکھ لیا تھا میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا ہسنا کالیس سے لوٹی تھی ابھی اس نے بستہ بھی نہیں رکھا تھا کہ گھر میں رکھے ہوئے ایک موبائل فون کی گھنٹی بڑھنے لگی ہسنا نے ایک سیکنڈ کو سوچا اور پھر فون کی طرف پلپ کی اسی دوران ادھر سے ہسنا کی ماں بھی بیٹی کے سامنے آگئے ہلو کون اسلام علیکم جی آمیر صاحب سے بات کرنے تھی ان سے بات ہو سکتے ہیں جی نہیں ہے آمیر صاحب کا نمبر نہیں ہے رونگ نمبر آمیر صاحب میرے پاس ہی نمبر سیرتا چلیں میں دیکھتا ہوں آمیر کھانا ملے گا اس سے پہلے کہ ماں سے جواب آتا فون کی گھلتی دوبارہ بڑھنے لگی اسنا فون کی طرف وڑھی تو کال بے نام تھی آمیر صاحب ہوں گے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ آمیر صاحب کا نمبر نہیں ہے خدا حافظ سلے سلے آپ نراز نہ ہو میرے نام موبین ہے میں بکھر میں رہتا ہوں کیوں میں کیا کروں جناب یہ آمیر صاحب کا نمبر نہیں ہے یہ رونگ نمبر ہے شاید صاحب غلط نمبر مل گیا شاید مراز نہ ہوں اللہ حافظ رسلا نے فون بند ہی کیا تھا کہ ماں کھانا لے کر آگے گی لے بیٹی گرم گرم کھانا تھا آرے بیٹی میری پڑھائی کب ختم ہوگی تمہارے اببہ پوچھ رہے تھے ہم ابھی پورا سال پڑھائے ارے ایک دو رشتے آئے ہو ہیں اسی لیے بیٹی تمہاری شادی ہوگی تو دوسری بہنوں کا نمبر آئے گا ہم انہیں کھانا کھالو ہاں ہاں کھالو کس نے منا کر رہا ہے کھاؤ تمہارا کا چھوڑی رہتی ہو جب بھی تو یہ بات کرو رستہ نہ کرتی ہو نامعلم کالر کا نام مبین تھا اور اس نے حسینہ کو کالے جاتے جاتے دیکھا ہوا تھا اور کسی طرح گھر میں موجود واحد موبائل فون کا نمبر بھی معلوم کر لیا تھا حسینہ ایک مزدور کی بیٹی تھی یہ تین بہنیں اور ایک بھائی تھا باپ اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوا رہا تھا اور بیٹیوں کی شادی کے لیے فکر مند تھا شبیر نے دیکھا کہ حسینہ گھر سے کالے جانے کے لیے نکلی تو راستہ میں ایک کار کھڑی تھی اور کار کے باہر ایک نوجوان اس طرح کھڑا تھا جیسے راستہ بھول گیا ہو اور کسی سے راستہ پوچھنا چاہتا ہو حسینہ قریب سے گزری تو اس نے انتہائی اعتماد اور محضب لہجے میں اسے مخاطب کیا حسینہ کے گھر میں موجود واحد موبائل کا نمبر موبین کے پاس تھا جس پر وہ کئی بار کال کر چکا تھا راستے میں حسینہ سے بات ہونے کے بعد اس کی ہمت بڑھ گئی اور پھر اس نے دوبارہ رونگ نمبر کا ڈھونگ رچا کر حسینہ سے بات کرنے کی کوشش کی بیٹا دیکھنا کس کا فون ہے جی اب بھا دیکھتی حسنہ اپنے باپ کو پانی دے کر پلٹی تو فون بج رہا تھا جی فرمائے جی آمیر ساتھ سے بات کرو چین چاہت دن پہلے گی اس نمبر سے کال آئی سی اومن بتایا تھا یہ کسی آمیر کا نمبر نہیں ہے رونگ نمبر ہے یہ آئندہ یہاں پر کال مت کرنا خدا آپ سے حسنہ نے کال کاٹ بھی پھر اسے نہ جانے کیا سوچا کہ اس نے اس نمبر کو وارس اپ پر محفوظ کر لیا نمبر محفوظ ہوتے ہی حسنہ چکرہ سی گئی کیونکہ اس نے نمبر کے پروفائل پر اسی لڑکے کی تصویر دیکھی تھی جو اسے راستے میں ملا تھا یہ کیا یہ تو وہ ہی ہے دھوکے بات لگتا ہے مجھے حسنہ نے فارمی اسے وارس اپ سے بلیٹ کر دیا اور فون ایک طرف رکھ دیا مبین کب تک دھونگ را چاہتا ایک دن اس نے کال کر کے اپنی شناخت اور خواہش کا اظہار کر ہی دیا شبیر نے دیکھا کہ حسنہ اور مبین فون پر بات کر رہے تھے دیکھیں جب آپ کو ساری حقیقت پتا چلی گئی ہے تو میں آپ سے بہت معذرت تھا ہوں لذر یہ سب درامہ اس لئے کرنا پڑا کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا تھا اگر آپ کی نا ہے تو میں دوبارہ سے بانٹک نہیں کروں گا اچھا آپ خاموش ہوئے ہیں کچھ تو بولیں بھی کہ اگر آپ نہیں بات کرنا چاہتے ہیں اللہ اپنے اچھا سنے 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 آپ کرتے کیا ہے جی میرا فرم بزنس ہے اور ماشاءاللہ آپ ہی خوشار گرانا ہے ہمارا اس سے مجھے کیا لیکن مجھے آپ اچھے انسان لگ سے ہیں بس طریقہ آپ کا لوپرو والا ہے جی آگر آپ کو ٹھیکا مبین نے سیکنڈ ائر کی طالبہ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے شیشے میں اتار لیا تھا اور اب وہ دونوں ادھر ادھر ملاقات بھی کرنے لگے تھے شبیر نے دیکھا کہ حسنا چہرے کو چھپا کر مبین کے ساتھ گاڑی میں موجود تھی مبین نے ایک جگہ سلناٹے میں گاڑی روک دی اور حسنا خاموشی سے اترکا جلدی جلدی گھر کی طرف روانہ ہو گئی ایک دن حسینہ کالج سے گھر نہیں لوٹی تو اس کے باپ کو تشویش ہوئی پورا دن اور پوری رات بیٹی کا راستہ دیکھا اور پھر دوسرے دن حسینہ کے باپ نے بیٹی کے اغوا کی رپورٹ ترج کروا دی ادھر مبینہ طور پر شبیر نے دیکھا کہ مبین بھکر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں حسنا کو لے کر کار میں گھوم رہا تھا پھر انہیں مبینہ طور پر ہوتل کے کمروں اور کئی گھروں میں بھی دیکھا گیا ادھر پولیس حسنا کو تلاش کرنے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی شبیر نے دیکھا کہ پولیس مبائل رات کی تحریکی میں ایک گھر کے باہر رکی اور پھر پولیس اہلکار ایک گھر میں داخل ہوئے جب وہ باہر نکلے تو مبین اور حسنا کے موپر چادر پڑی ہوئی تھی انہیں وین میں سوار کر آیا جا رہا تھا پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حسنا کو گن پوائنٹ پر اغوا کیا گیا تھا جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حسنا مبین کے جھانسے میں آ کر مبینہ طور پر گھر سے بھاگ گئی تھی لیکن مبین نے شادی کرنے کے بجائے اسے فروخت کرنے کی کوشش کی یہ ہے وہ ملزم جس پر لڑکی کے مبینہ اغوا اور زیادتی کا الزام ہے جبکہ پولیس نے اس کیس کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ یہ ہے اپلیکیشن آئی تھی تھانے میں کہ حسنا مختیار ہے سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ سرائے مہجر کی وہ گئی تھی کالیج سیکنڈ اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئی تو اس کے برسہ نے اپلیکیشن دی کہ دو بندے نامزد کی اور تین نام لوں کہ وہ گاڑی میں کار میں اس کو زبردستی لے گئے تو اس پہ اوپر فوراں جو ہے ہم نے یہاں سے ٹیم تشکیل دی سب سے پہلے ایف آئی آر دی کیونکہ بڑا ہینیس کرائم ہے خاص طور پر ایک بچی کا ہونا تو ہمیں پتا چلا کہ یہ بندہ جو ہے ویہاڑی کا رہنے والا ہے تو جب ویہاڑی پہ پھر ریڈ کیا پولیس نے تو انہوں نے گھروں کو تعلیل لگی ہوئے تھے لیکن وہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ پولیس کو ملا جس سے یہ انفرمیشن ملی کہ بالکل اس کے ساتھ وہ لڑکی تھی اور وہ جو ہے اس کو بیچنے کے چکروں میں تھا جو کہ ہمارے لئے بڑی اگین الارمنگ بھی تھی پھر ہم نے مزید اپنا اس کو بڑھایا دیرکار کو اور اس میں پھر ہم نے تین چار جگہوں پہ اور بھی ریڈ کیا اور اس کے جو ہے پھر انفرمیشن لی تو اس میں پتا چلا کہ وہ اپنی ایک خالہ ہے اس کے ساتھ رابطے میں تھا کسی طریقے سے پھر ان سے انفرمیشن ہم نے لی جب ان سے انفرمیشن لی تو ہمیں پتا چلا کہ الٹیمیٹ لی یہ اٹوبر ٹیکسنگ میں ایک جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ پھر ڈی ایس پی اور ایس اچو ساری ٹیم نے لیٹ کے ساتھ ریڈ کیا وہاں سے اس کو ریکاور کیا بچی کو بھی ریکاور کیا جو کہ پھر بعد میں جب یہ چیز سامنے آئی کہ یہ نیٹ کے ذریعے رابطے میں تھے اپس میں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ امیر ظاہر کر کے اور اس کو برغراف سسلا کے تو اس کو کسی جو ہے برے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا شبیر کو معلوم ہوا ہے کہ پولیس زیادتی کے الزام کی تصدیخ کے لیے یہ نے کروا رہی تھی تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے بہت ممکن ہے کہ لڑکی کو اقوان کر کے فروخت کرنی کی کوشش کرنے کا الزام درست ہو لیکن شبیر کا کہنا ہے کہ حالات و واقعات سے لگتا ہے کہ لڑکی نے نا سمجھی میں مبین سے شادی کی لالچ میں دوستی تو کر لی تھی لیکن بعد میں اسے شدید نقصان اٹھانا پڑا دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر کو دیکھے گا محبت کے نام پر جنون اور پاگل پن کے کھیلنے نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو تباہ و برباد کر رکھا ہے نتجر بکاری کم عمری اور نری جذباتیت بعض اوقات انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ اچھے برے میں فرق کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا مقصد کے حصول کے لیے بعض اوقات پاگل پن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ راستے کی ہر دیوار گرانے کا خب سوار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سگے رشتے بھی پامال کر دیے جاتے ہیں دیکھئے لاہور سے وہ کچھ جو دیکھا ہے شبیر نے میں ہوں پارس مسرور اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہ دیکھو یہ میں آج کی چینپچوئیس کیسی لگ رہی ہے اچھی لگ رہی ہے ادنان گھر میں داخل ہوا تو اس کی بہن آسیا اپنے کزن وقاس کے ساتھ ہنسی مزاق کر رہی تھی اچھی نہیں کلرر سے لگ رہے اسلام علیکم ادنان نے ناگواری کے ساتھ وقاس کے سلام کا جواب دیا اور اپنی بہن کو کچھ کہتا ہوا آگے پڑ گیا آج سے تم کالیج نہیں گئی گئی تھی بھائی وہ ایک کلاس میں سو گئی تو اس لیے جلدی گھر آگئی تھی اچھا آؤ ذرا بات کرنی ہے تم سے اچھی بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی کا موڈ سمجھ گئی بھائی آپ نراس ہمجھیں تم میری بات نہیں مانتی تم نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اکاس کو یہاں مت بلایا کرو مگر تم ہو کے میری بات ہی نہیں سمتی بھائی آپ مجھے بتایاں اگر وہ گھر آگیا تو میں کیا کروں مطلب میں اسے گھر سے نکال دوں مامو اور مومانی کیا سوچیں گے اچھا ٹھیک ہے اسے جلدی سے رخصت کرو یہاں سے اور اپنی پرائی پر جھان دوں مارے اگزیم ہونے والے ہیں جی میں چائے بنا دوں آپ کے لئے پیانے دو میں پی لوں گا میں بھیج دیا آسیا واپس اپنے جزن بقاس کی طرف پلٹی تو ادنان سارا معاملہ سمجھ چکا تھا چلو میں چلتا ہوں ارے تم کیوں جا رہے ہو بھائیں ہیں تم میں تھوڑی کچھ کہا ہے مجھے پتا ہے مجھے کیوں بولے گا لیکن پھر میں چلتا ہوں مجھے کچھ کام ہے مگر روک چاہتے ہیں مجھے کچھ کام ہے تو میں چلتا ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ ادنان اور آسیا دو ہی بھائی بہن تھے ادنان اپنی بہن کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر کہیں اچھی جگہ شادی کرنا چاہتا تھا اسے اپنے مامو ذات بھائی وقاس کا گھر میں زیادہ آنا جانا اور آسیا سے ہنسی مزاگ کرنا بلکل پسند نہیں تھا جبکہ آسیا اپنے قزن کو پسند کرتی تھی شبیت نے دیکھا کہ ادنان کی ماں اپنے بیٹے کی خوشامت کر رہی تھی ادنان مہت بڑی بات ہے بیٹا ارے وقاس اٹلی جا رہا ہے اور تم سے خدا حافظ بھی نہیں کہنے جا رہا ہے مامو ممانی کیا بولیں گی چل بیٹا اٹھا میرے ساتھ چل امین میں نے کہا نا میں نہیں جانا چاہتا ہوں آپ ان سے کہہ دے نا کہ ادنان شہر سے باہر گیا ہوئے بہت بری بات ہے ادنان آسیا اے آسیا تم چل رہے ہو یا تمہیں بھی بھائی کے ساتھ گھر پہ بیٹھنا ہے ہاں ہاں امین میں تو جاؤں گی میں کیوں نہیں جاؤں گی بڑا وقت ہے آپ دونوں کے پاس امین کا کہلہ جانا کافی نہیں ہے کیا بھائی آدھے گھنڈے کی تو بات ہے آدھے گھنڈے میں کونسی میرے پرائی کے کوئی نقصان ہوگا چلو بیٹا ہم دو چلتے ہیں یہ تو اللہ جانے کس پر چلا دیا ہے تمہیں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ آپ نہیں سمجھیں گی میں ان لوگوں سے ملنا ہی نہیں چاہتا ہوں خاص طور پر اس وقاس سے ایک نمبر کا جاہل انسان ہے وہ چلو بیٹا چلے ہاں وقاس کے اٹلی جانے کے بعد آسیا پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ وقاس سے محبت کرنے لگی تھی اور اسے بلا ناغہ فون بھی کیا کرتی تھی بھائی سارا معاملہ سمجھ گیا تھا اور تہیہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی بہن کی شادی وقاس سے نہیں ہونے دے گا لیکن آسیا اس کا بھائی اور ماں ایک ساتھ بھانہ کھا رہے تھے کہ آسیا کا موبائل بجھنے لگا کس کا پونہ رہا ہے؟ امین اب وقاس کا میبتہ موسیقی سکتو موسیقی ہاں ہاں بلکل بلکل ماں نے بیٹے کی طرف فون بڑھایا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا وہ اصل میں بیٹا وہ ذرا موشم میں ہے آتے تو میں بات کراتی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں نے فون بند ہی کیا تھا کہ بیٹا اپنی ماں پر پرس پڑا یہ آپ کیا کریں آپ جانتی ہیں نا میں اس سے بات نہیں کرتا تو پھر کیوں فون پکڑا رہی تھی مجھے بھائی آپ امی پہ غصہ کیوں کر رہے ہیں تم چھک رہو اور ہاں مجھے پتہ ہے یہ سب کیا چل رہے ہیں اگر آپ کو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی شادی وہاں ہو جائے تو ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا میں اور تم تم ماسٹرز کر رہی ہو اپنی پڑھائی پہ دہا دو اپنا کیریئر دیکھو بات نہیں اس لیپ امکے نے کیا دیکھ لیا ہے تم نے تھد ہوتی یہ آسیا کے بھائی نے باقاعدہ وقع سے دشمن ہی پال لی تھی اور اپنی بہن کی شادی سے نہ صرف انکار کر دیا تھا بلکہ مبینہ خودکشی کی بھی دھمکی دے دی تھی ایک دن آسیا اپنے کمرے میں رو رہی تھی کہ اس کی ماں نے اسے دیکھ لیا کیا ہوگا تو رو کیوں رہی ہے کچھ نہیں ہوا امی آپ جائیں یہ سے لیکن مجھے بتا تو بیٹا کیوں روئے جا رہی ہے کچھ نہیں ہوا میرے دل جاتا ہے میں پوری دنیا کو مار دوں یا تو خود مر جاؤ بھائی نے میرا چینہ حرام کر کے رکھا ہے وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں وقع سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں بتا رہی امی اگر میری زبان کھل گئی نا تو بہت برا ہوگا بھائی کے لیے آسیا کے بھائی کو جب بھی یقین ہو گیا کہ اس کی بہن وقع سے ہی سے شادی کرے گی تو اپنی بہن کے لیے ایک رشتہ لے آیا اے میری پیاری بہن دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں اتنی بھی کیا جلدی ہے امی کو تو آنے دو امی امی ایک منٹ آنا امی مجھے کچھ دکھانا ہے آپ دونوں کو کیا دکھانا ہے پہلے آپ دیکھیں گی یہ دیکھیں پیارا ہے نا ہے تو بہت پیارا مگر کون ہے یہ امی یہ میرے باس کا بیٹا ہے بہت ہی پڑا لکھا خندان ہے اور بوس نے آتیا کے لیے اس کا رشتہ بھی جوائے اتنان تجھے پتا ہے نا کہ تیری بہن کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے کیوں نہیں کرے گی اس سے شادی دماغ خراب ہو گیا اس کا اس پڑے لکے لڑکے کو چھوڑ کے اس جاہل گوار سے شادی کرے گی ہاں اس جاہل گوار سے کروں گی میں شادی پاگل ہو گئی ہوں میں ایسا کبھی نہیں ہوگا ایسا ہی ہوگا میں نے کہا نا ایسا کبھی نہیں ہوگا بنہا یہیں گاڑ دوں گا تمہیں اتنان میری باپ کان کھول کے سن لے میری بیٹی جہاں کہے گی نا میں اس کی شادی وہاں کروں گی اگر تجھے کوئی مسئلہ ہے نا اب میں انتظام کا یہ اور کر لے جا سمجھا ہمارے معاملات میں مت بلکھیں اس واقعے کے بعد آسیا کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی پسند کی شادی رکوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اس نے وقاس سے ایک خطرناک منصوبے کی بات کی وقاس مبینا طور پر راضی ہو گیا اور اٹلی میں رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح قرائے کے قاتلوں سے بات کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا پھر ایک روز نامعلوم قاتلوں نے آسیا کے بھائی کو راستے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا پولیس نے تفتیش کی تو ساری کہانی سامنے آگئی سٹوری یہ ہے کہ ہمیں ایک دم ریپورٹ ہوتا ہے کہ ایک موٹسائیکل پہ ایک سوار جو ہے اس کو پیچھے سے بیک سائیڈ سے ریئر سائیڈ سے فائر کلوز شورٹ دسٹنس فائر کیا گیا اور اس کی دیڈ باری موجود ہے اس وقت تک معاملہ بلکل بلائنڈ ہوتا ہے پھر ہم اس کو مزید سٹڈی کرتے ہیں اس کی سویدیا لینے سے کہ اس کا روٹ کیا تھا یہ کہاں سے آ رہا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے یہ انار کلی کے ایریے گرہ ایشی تھا اور وہاں سے ایک بڑے گمنام سے ایریے میں یہ ہمیں ناش میں لی جو کہ ایک نجی بیکری کی طرف یہ موٹ کر رہا تھا یہ ایک مہنتی لڑتا تھا یہ باہر دبائی میں بھی مقیم رہا اس کے بعد یہ یہاں اپنی بیکری بنانا چاہتا تھا اور اس لیے اپنی ٹریننگ حاصل کر رہا تھا ایک نجی بیکری میں لیکن شاید اس کی بہن کو یہ بات منظور نہ تھی اس کو وقاس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی وقاس کا بہت بخوبی مقتول ادنان جانتا تھا یہ دونوں باہر دبائی میں بھی ایک ساتھ مقیم رہے اور پڑھائی بھی اس کی کم تھی اور بھائی یہ بات پر بذر تھا اپنی بہن سے کہ تمہاری شادی پڑے لکھے آدمی سے کریں گے ان بات بکتوں نے یہی سوچا کہ اس رکابت کو دور کرنے کے لیے اس کی جان لینا ہوگی اس کے لیے انہوں نے جو اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے اس نے اپنے بھائی کی ذمہ داری لگائی جس کا نام عباس ہے عباس یہاں پر لوکل شوٹرز آئر کرتا ہے اٹلی والا وان سے پیسے بیٹھتا ہے یہ دو لاک سترز آرینیں دیتے ہیں اور دو شوٹر آئر کرتے ہیں وہ دو تین دن اس کی ریکی کرتے ہیں کہ یہ کتنے بجے نکلتا ہے کدھر جاتا ہے اس کا روڑ سارا کرتے ہیں پھر کوڑ لکپت کا یہ جو کچھا جے روڑ کا ایریا ہے تقریباً داس بجے کے بعد یہاں بے سناٹا ہوتا ہے دوسرے تیسرے دن کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہمارے لیے ایزی ہے یہاں بے اس کے پیچھے پہنچتے ہیں اور کام کرتے تھے ملگی مراسیہ کے دو کزن سمیت دو شوٹرز کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور مبینا طور پر پولیس اٹلی سے بخاص کو بھی ریڈ وارنٹ کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لانے کی کوشش کر رہی تھی یہ ظاہر یہی ہے کہ جہاں پہ بات چل رہی تھی ہوئی تھی فکروں کے بیٹی کی طرف وہاں پہ بھائی اس سیز کے حلاف دیکھ کہ رشتہ ماں پہ نہیں کرنا گھر بلوں کی سب کی رضا من دی تھی اس سیز میں تو جس سے بات ہو رہی تھی جس سے بات چلی سے مغیدر سے جب انس کو ایک دفعہ بھائی سیز پر بھی دیتی کہ اس سیز سے پیچھے ہٹ جائیں مرنا میں مار جوں گا تو ان تب جب بات گئی ہے تو انہوں نے مطلب کہا کہ اگر بھائی ایک دفعہ بھی مانتے ہیں دو دفعہ بھی مانتے ہیں بات چیت کر کے وہ تب بھی نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو اس طرح سے ہٹا رہتے ہیں اس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے میٹل کے شادی کا ایک مسئلہ آ رہا ہے اس کا جو بھائی ہے ہماری رجائی بننے والی اس کا جو بھائی ہے وہ مانتا نہیں ہے تو اس کو جو ہے ہم نے جو ہے ماننا ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ در رہتا ہے ہمیں دکھایا انہوں نے نارکلی میں رہتا تھا ہوسٹل میں ادھر ہم ایک دو دن گئے ہیں تیسے دن ہم نے جو ہے اس کو مار دیا لڑکے کو مروانے کے لیے دو لاک ستر زار پر تاہا ہوا تھا شبیر نے لاہور میں مبینا طور پر بہن کے کہنے پر اپنے بھائی کو مبینا پرل کرنے والے واقعے پر شدید افسوس اور رنج کا اظہار کیا ہے دیکھتے رہیے کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا آگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت صرف ایکسپریس نیوز پر دیکھنا مت بھولیے گا کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا اگر آپ اپنے اردگرد ہونے والے کسی غیر معمولی واقعے سے شبیر کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں تو ایس ایس کریں ایس اے بی لکھ کر سپیز دیں اور اپنا میسج اپنے شہر اور نام کے ساتھ 247 پر پیج دیں فیکس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 021-3580-3820 خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے 5 ایکسپریس وے آف کرنگی روڈ کراچی ایکسپریس نیوز شبیر تو دیکھے گا